جی تو یہ چیز چلتے چلتے آپ پہن جائیں گے باب عبدال سلام پر یہ ہے جی باب عبدال مالیکم ورحمت 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 آپ لوگ کو ٹوٹل گائیڈ دیتا ہوں اس کی کہ آپ لوگ جب آئیں گے روزہ رسول پر سلام کرنے کے لیے تو آپ لوگ کو کیسے جانا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے بگ واس تو فائنلی مجھے وہ چیز مل گئی جس کا مجھے انتظار تھا جی ہاں سلام علیکم جناب ویلکم بیک تو ڈے سکس ان مدینہ ابھی میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آگیا ہوں اور ابھی میں آیا ہوں ناشتہ کرنے کے لیے تو ابھی یہاں کے بجرے ہیں ساتھ امانگویا وی ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی تیر سوئیں گے یارہ مجھے اٹھیں گے اور اٹھ کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ واپس حرم پھر اب پیسی تین دن رہ گئے ہیں تو اب میکسیمم ٹائم حرم کے اندر ہی گزرے گا تو چلو پہلے ذرا ناشتہ کر لیں پھر دیکھیں کیا کرنا ہے ہاں تو بھئی ناشتہ اپنا آ چکا ہے جس میں ہم لوگوں نے چنے آملیٹ اور اب پس پراتھے آنے والے باقی ہیں چنے دیکھنا ہے بڑے فٹ قسم کے لگ رہے ہیں کھا کے باتا چلے گا ہم لوگ کے آ چکے ہیں چلو جی ناشتہ شروع کریں بسم اللہ جب میں آیا تھا تو یہاں پر سردی کی جو سچویشن تھی وہ کافی زیادہ تھی سردی یہاں پر تھی اب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً ساتھ آٹھ نو میکسیمم اتنا رہتا ہے تو صبح سردی تھوڑی سے فیل ہوتی ہے اور یہاں اتنے رشن میں بلوگنگ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا اچھا تو اب کی سیچویشن یہ ہے کہ اب تقریباً سردی جو ہے کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سردی جو ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے اب تو پہر کے ٹائم بہت سخت گرمی ہوتی ہے ٹیک ہے یہاں پر ٹیمپریچر اس ٹائم اکیس بائیس پر آگیا ہے ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن ہوادھ پوڑی تھنڈی بھی ہے تو یہ ہے کہ جی اب اگر آپ مدینہ ہیں تو اب موسم بہتر ہے شام کو ہوا جو ہے تھنڈی ہے صبح ہوا جو تھنڈی ہے باقی دن میں اب گرمی ہی ہے تو پلان اکورڈنگ لی اچھا جی تو یہ سب لوگ ابھی زہر کی نماز بڑھ کر نکلے ہیں آپ رش کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رش اخیر ہی قسم کا ہے اور یہ کڑی مدینہ باز ہے مدینہ باز جو ہے وہ اسی ریال لیتی ہے بارہ اس کے سٹاپ ہیں اور ویلیڈ جو ہے اس کی ٹکٹ 24 آرز کے لیے ہے تو آپ اگر صبح ٹکٹ لیں تو وہ 24 آرز کے لیے ویلیڈ ہے بارہ سٹاپس ہیں اس کے جو کہ آپ کو یہ گم آ کر لاتی ہے مدینہ باز باقیے بھی یہ ہے کہ ہم لوگ زہر کی نماز پڑھ کر نکل چکے ہیں اور اب تو بہر کے کھانے کا بھی ٹائم ہے ابھی ہوتل بھی جانا ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی ہتم کرنے ہیں کیونکہ پیچھے اب صرف دن میرے پاس تھوڑے ہیں کام بہت زیادہ ہیں تو چلیں اب چل کے ذرا تھوڑے سے کام بھی دیکھ لیں اور کھانا بھی کھا لیتے ہیں جی تو پھر سے آگے ہیں ہم مطمئن مریان پر کیونکہ کھانا ہی بڑا فٹ قسم کا ہے اور یہی بہت پسند ہے تو ہم لوگ ابھی بچھ ایکسپلور کر نہیں پا رہے ہیں تو بہت دنوں کے بعد آج ہم لوگ دال ماش فرائی منگوائی ہے کیونکہ دال کھانے کا دل کھا رہا ہے آج تو آج یہ کھاتے ہیں میں اس تیموں بن داؤد میں اور میں کچھ چیزیں ڈونڈ رہا ہوں اپنے لیے بس وہ مل جائیں سٹور یہ بڑا فیر قسم کا ہے بہت فٹ سٹور بنا ہوگا ہے اور میں بس ایک دو چیزیں ڈونڈ رہا ہوں وہ نہیں مل رہی مجھے بھی تر وہ مل جائیں تو زندگی حسان ہو جائیں میری وہ بھائی سٹور میں جتنی چیزیں ہیں دل کھا رہا ہے ساری کی ساری خرید لے بندہ لیکن ہمارے پاس ایشو ویٹ کا کہ ہمارے پاس ایشو جو ہے وہ میجر ہے ویٹ کا چالیس کلو کے اندرہ بندہ کیا کیا لے گئے جائے پچیس کلو کے اندرہ بندہ کیا کیا مینج کرے کجوریں مینج کرے یہاں کی چیزیں مینج کرے کیا کیا مینج کرے بہت پریشانی ہو رہی ہے بگ واس میں پریشانی میں ہوں تو فائنلی مجھے وہ چیز مل گئی جس کا مجھے انتظار تھا جی ہاں یہ ہے ایرابین کافی کافی کارڈیموم اینڈ سافرون اسی کا تو انتظار تھا مل گیا فائنلی اسی لئے دو ٹالی ہے مینگا بہو ہے لیکن چلو کوئی گال نہیں اوکے جی تو میں اشاہ کی نماز کر کر فائنلی آ چکا ہوں فرم سے باہر اس تائم میں ہوں ال اکید ہوتیل کے اندر اور یہاں پر ایک پاکستانی ہوتیل ہے اب میں سوچ رہا ہوں آج کھانا یہی سے کہوں کیونکہ یہ اس ہوتیل میں مجھے ایک دو کام ہے وہ کرنے ہیں تو اب آپ کا بھائی آج اس مطام انوار المدینہ تو یہ مطام انوار المدینہ کا کھانا آج ہم لوگ ٹرائے کریں گے اچھا یار مجھے ان کا منیو بڑا پسند آیا اسپیشلی ایک لیڈیز چلیں اب دیکھتے ہیں کیا کچھ 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 کریں بھائی جان یہ آیا 31 ریال کا اوکے جی تو ہم لوگوں نے جو چیزیں فائنل کرنی تھی وہ فائنل کرنی تھی اور باپسی اب ہم لوگوں کو لینی پڑی ہے ٹیکسی ٹیکسی یہاں پر بہت ہی زیادہ مہنگی ہے تھوڑی تھوڑی سی کلومیٹرز کا بھائی جان بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس پہنتیس بہنتیس ریال چل رہا ہے ریٹ سو اے آئے ہوتا ہوں میں ملتا ہوں جی تو اپنے سارے کامشاہ مطمی کر کے بھائی آپ کا واپس آگیا اپنے ہوتل اب یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا ہے تھوڑی دیر آرام اس ٹائم دس بج رہے تقریباً دو بجے تک میکسیمم انشاءاللہ ہم لوگ خرم کے اندر ہوں گے تو میں تھوڑی دیر سو لوں ذرا اب لوگوں کو ملوں گا کل کل مل کے شاید رات کو بھی ملوں تھوڑا میراج کا بھی ویلوگ بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس ویلوگ کو کریں گے انڈ اوکے جی تو یہ ہے گیٹ نمبر 369 اور گیٹ نمبر 369 کے بلکل ہی سامنے گمبت حضرہ راج میراج شریف ہی رات ہے اب انشاءاللہ اندر سلتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں آپ لوگ کو ٹوٹل گائیڈ دیتا ہوں اس کی کہ آپ لوگ جب آئیں گے روزہ رسول پر سلام کرنے کے لیے تو آپ لوگ کو کیسے جانا ہے اگر تو آپ لوگ 369 گیٹ سے آ جائیں وہ بھی ایزی ایکسس ہے اور اگر آپ گیٹ نمبر 303 سے آ جائیں تو یہ بھی بہت ہی زبردست ایکسس ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں سے انٹر ہوں گے انٹر ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منس ٹوائلٹ ہے 205 ان لوگوں نے جو رستہ دیا ہوا ہے وہ یہی سے دیا ہوا ہے آپ لوگ کو یہاں سے یہاں انٹر ہونا پڑے گا مطلب آپ چلتے ہوئے آئیں گے اگر 303 سے آئیں تو بالکل سیدھے آپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ایسے ٹرن لیں گے یہ ان لوگوں نے ایک گورا پیسج بنایا ہوا ہے تو یہ والا جو پیسج ہے اس کو آپ کروس کر کے یہاں تک آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہے باب عبدالسلام بالکل گیٹ نمبر فور کے پاس اب میں آپ کو اس باب عبدالسلام سے اندر لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم لوگوں نے جب حاضری کے لیے آنا ہے تو کیسے ساری چیزیں کرنے ہیں جی تو یہ چیز چلتے چلتے آپ پہنچ جائیں گے باب عبدالسلام پر یہ ہے جی باب عبدالسلام یہ ہے السلام گیٹ دور نمبر ون اب آپ آ جائیں گے باب عبدالسلام سے اندر کی طرح تو یہ ہے ہمارا پیسج اب آج چونکہ میراج ہے تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ یہ جیازل جنہ کے ساتھ والا ایریا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے چلتے جانا ہے تو وہ آپ کو رش نظر آگیا ہوگا اب تک یہ سارا رش ہے سنہری جالیوں کا رش کے پیشے نظر ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ ریاضل جنہ تک نہ جا سکے ہیں دیکھیں میمبر رسول ہے یہاں پر یہ ریاضل جنہ کا سارا ایریا ہے لیکن یہ راستہ اس کو بند کیا گیا ہے ہوں کے جو ہوں کے جی تو یہ ہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ اللہ وعالے کے یہ جی ماشاءاللہ سنہری جالیوں ہیں یہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق فراش کے پیشے نظر یہ لوگ نکالتے رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ سنہری جانی ہے اور آن میں آج ہے تو اس طریقے سے آپ حاضری دیکھ کر گیٹ نمبر فورٹی ون سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ ہے بہت ہی آسان طریقہ اب آپ جس بھی گیٹ سے آئیں پیٹرن آپ کو یہی فالو کرنا پڑے گا مجھے دیں اجازت کیونکہ میراج ہے مجھے کچھ پڑھنے ہیں نا پر باقی آپ ولوگ بنائیں گے کل ٹھیک ہے جی تو آپ سے ملتا ہوں کل تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اللہ حافظ